نیوز اپڈیٹ خزانے کو کروڑ روپے کا نقصان پہنچانے کا الزام لگایا شہباز شریف نے مسترد کر دیا شہباز شریف کی نیب آفیس منتقلی کے دوران دھککم پیل سابق وزیراعلا کو بھی دھککے لگے گاڑی کا دروازہ پکڑ کر سم لے پیشی کے لیے نیب شہباز شریف کو عقبی دروازے سے عدالت لائی لیگی کارکڑوں نے بکتر بند گاڑی کا گھیراؤ کیا پولیس نے ڈنڈے برسا کر نیچے اتارا اتارے بازی لیگی رہنماؤں کی بڑی تعداد بھی احتساب عدالت پہنچی اور نیب کی کاروائی کو سیاسی انتقام قرار دیا رانہ سنہ اللہ کا بھرپورے تجاج کا اعلان مریم اورنگزیب نے بھی خوب نشتر برسائے بولیس سیاسی مدان میں شکست نہیں دے سکتے اس لیے اوچھے ہتکنڈوں پر اتر آئے اپوزیشن کی ارکان اسمبلی کے سپیکر سے ملاقات قومی اسمبلی کا اجلاس فوری طور پر بلانے اور شہباز شریف کی پروڈکشن نوٹس جاری کرنے کا مطالبہ لیگی رہنماؤں کی کڑی تنقید کہا شہباز شریف کی گرفتاری زمن انتخابات چوری کرنے کے لیے ہے نتائج اچھے نہیں ہوں گے مولانا عبدالغفور حیدری نے بھی شہباز شریف کی گرفتاری شرمناک اور افسوسناک قرار دے دی وزیر اعظم عمران خان کی کوئٹہ آمد امن و امان سے متعلق جلاس کی صدارت آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوابی شریک وزیر اعظم کو بلوچستان کی سیکیورٹی صورتحال پر بریفنگ سپریم کورٹ نے طبی فضلہ ٹھکانے لگانے کی جگہ تعمیر کرنے کے لیے پنجاب حکومت کو محلت دے دی آپ تین ماہ کا وقت گزارنا چاہتے ہیں کہ میں چلا جاؤں ایسا نہیں ہوگا اگر مولت کے باوجود کام مکمل نہ کیا گیا تو ذمہ داروں کے خلاف کاروائی ہوگی چیف جرسز کی تم بھی سانحہ بارہ مائی کیس میہر کراچی وسی مقتر سمیت دیگر ملزمان پر ایک اور مقدمے میں فرد جرم آئین ملزمان کا صحت جم سے انکار انصداد دہشتگردی کی عدارت آئندہ سماعت پر گواہوں کو طلب کر لیا سانحہ موڈل ٹون کی تحقیقات کے لیے جیائی کی تشکیل دینے کی درخواست سپریم کورٹ نے تاہر القادری کی درخواست پنجاب حکومت پولیس اور ملک میں پروسیکیوشن کو نوٹس جاری کر دیے اور سی این جی ایسیسیشن نے سی این جی کی قیمت بائیس روپے بڑھا دی نائنے نیخ اکسو تین روپے فی کلو ہوں گے اطلاق سندھ بلوچستان اور خیبر پختخواں میں ہوگا گیس مہنگی ہونے پر ٹرانسپورٹر کی بھی من مانی اس خود کرائے بڑھا دیے مہنگی ہونے پر ٹرانسپورٹر کی بڑھا دی